نحمدہ و نسلی و نسلم على رسولہ الكریم اما بعد یہ جو فتنہ ارشدی ہے جو کہ سخی سلطان ارشد بابا جانی سرکار کے نام سے مشہور ہے اور یہ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے مسلمانوں کی درمیان اور یہ ولایت کے نام پر جبکہ اس کو ولایت کے حقیقی معنی اور تصوف کے حقیقی معنی تصوف کے راستوں کا کچھ بھی علم نہیں یہ محض جہنا جاہلوں کے درمیان بیٹھ کر اور اس نے جو بکواسات جو گمراہی اور کفریہ باتیں جو اس نے بکی ہیں جس کی وجہ سے یہ بلکل مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا دجالی فتنہ بن کر اُبر چکا ہے یہ واحد شخص ہے جو اس دور میں یہ تمام فتنوں میں بہت آگے نکل رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جس نے میرے کو جٹلایا اس نے اللہ کو جٹلایا یہ منصب مصطفیٰ ہے یہ منصب رسالت ہے یہ منصب نبوت ہے کہ نبوت کو جٹلانے سے بندہ اللہ کو جٹلاتا ہے کسی ولی کی جٹلانے سے کوئی اللہ کو نہیں جٹلاتا ہاں ولیوں کی تازین تو ضرور کی جاتی ہے وہ ایک آلیتہ بات ہے لیکن یہ جو اس نے کہا ہے اور یہ جو ترہ ترہ کے بکواسات کرتا ہے کہ میں بلا واسطہ رسول اللہ سے بیعت ہوں میں اللہ سے مشورے لیتا ہوں قرآن کا جو ترتیب نزولی ہے وہ میرے پاس ہے قرآن کی ترتیب وہی ہے جو چودہ سو صدیوں سے مسلمانوں کے درمیان ہے جو اس ترتیب کا انکار کرتا ہے جو اپنے آپ کو اس منصب پر لے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو میرے کو جٹلا ہے وہ اللہ کو جٹلاتا ہے تو پھر سمجھ دیجئے گا کہ وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں وہ سب سے بڑا دجال ہے وہ سب سے بڑا فتنور ہے اور سب سے بڑا قذاب ہے اور ایسے قذاب کے پاس مسلمانوں کا جانا وہ حرام ہے اور عورتوں کا جانا حرام ہے اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ جان بوچ کر ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں وہ اپنا ایمان بھی ختم کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جو ایسے شرف پھیلا رہے ہیں اور جو لوگوں کے درمیان وہ باتیں پھیلا رہے ہیں سرکار دوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو تمہارے سامنے وہ باتیں کریں گے جو تمہارے آباؤ اجداد بھی نہیں سنے ہوں گے یہ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو سرکار دوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سلاسون قذابون تیس قذاب دجال آئیں گے جن میں سے ہر ایک یہ سمجھے گے کہ وہ حق پر ہے لیکن وہ باطل پر ہوگا اور وہ لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلائے گا اور وہ دجالی فتنے کی ایک شاق ہوگی قرب قیامت ہے چونکہ یہ اسی دجالی فتنے کو یہ عام کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان وہ سوچ پیدا کر رہا ہے تاکہ لوگ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر ان کے پاس آ جائے اور ان کی جٹھلانے سے کہیں یہ ایمان ضائع نہ ہو جائے سادہ لوہ مسلمانوں کے درمیان یہ باتیں یہ پھیلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے فتنے سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے لیکن یاد رکھیے مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیے اپنے گھر والوں کو بھی اس فتنے سے بچائیے اپنے بچوں کو بھی اس فتنے سے بچائیے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی ایمان کی حفاظت اس فتنے سے رکھے اور اللہ تعالیٰ اس فتنے کو برباد کرے جو اس مسلمانوں کے درمیان اس صدی کے اندر اور کراچی کی زمین پر لاہور کی زمین پر دنیا کے دوسری زمینوں پر یہ جو فتنہ پہلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں